بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو تین چیزیں بتائیں گے اپنے ایک واقعہ کے اندر چاند گرن میں کیا کرنا چاہیے نمبر دو حاملہ عورتوں کو چاند گرن کی رات کیا کرنا چاہیے نمبر تین چاند گرن میں کون کون سے وظائف کو ہمیں پڑھنا چاہیے ہاں تو دوستو یہ سب جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سے انتظار کرنا ہوگا اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جلد اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد اور آسانی سے مل سکے ہاں تو دوستو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اللہ کے ولی حضر شاہ شمس تربیس نے فرمایا کہ چاند زمین کا رکھوالا ہے اور فیض روحانیت اور معرفیت زمین پر قائم رکھتے ہوئے شیطانی طاقتوں کو زمین پر ابرنے نہیں دیتا لیکن جب چاند کو گرن لگتا ہے تو انسان کے وجود میں چٹڑاپن سستی اور آپس میں اختلافات ابر سکتے ہیں حضرت شاہ شمس تربیس نے فرمایا جب جب چاند گرن آئے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے آپس میں امن اور محبت کو قائم رکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ زندگی کا سکون زندگی سے منحرف نہ ہو اور حضرت شاہ شمس تربیس نے فرمایا کہ چاند گرن کے وقت حاملہ عورتیں اپنے ہاتھ میں چھوری کینچی یا کوئی بھی پھارنے والی چیز ہاتھ میں نہ لیں اور اپنے ہاتھوں سے آگ نہ جلائیں کوشش کریں کہ سیدھی ہو کر سو جائیں اور کھٹی اور تکھی چیزیں نہ کھائیں اس چاند گرن کا صدقہ لال چیز ہے یعنی کہ گوشت لال دال وغیرہ اس کا صدقہ ہے اگر آپ صاحب اس طاعت ہیں تو اس رات آپ صدقہ بھی دیں اور وہ صدقہ بھی لال چیز کا ہونا چاہیے اور اس چاند گرن کا اسم آزم یا حکیمو یا ودودو یا معیزو دو سو سات مرتبہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آمین سممہ آمین موسیقی